غزہ پر اسرائیل کی بمباری نہ تھمی جنگ کا مقصد ہماس کا خاتمہ اور یعنی غمالیوں کی واپسی ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی کا خصوصی اجلاس آج ہوگا اقوام متحدہ میں چینی مندوب کا وفد کے ہمراہ رفع مورڈر کا دورہ غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار مورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے غزہ کے لیے اندادی سامان کی اجازت مانگ لی یورپی یونین کی فارن پالیسی چیف نے غزہ میں تباہی کو دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کے شہروں میں ہونے والی تباہی سے زیادہ قرار دیا سابق وزیر آزم ظلفقہ علی بھٹو کی پھانسی کا کے صداعاتی ریفرنس میں آج چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا نورکتی لارجر بینچ سماعت کرے گا بلاول بھٹو نے کارروائی لائیو دکھانے کی درخواست کر دی صداعاتی ریفرنس میں پھانسی کا متنازع فیستہ غیر آئینی اور جانب دارانہ ہونے پر پانچ سوالات اٹھائے گئے مزارت عظمہ کا امیدوار بلاول بھی ہو سکتا ہے اور میں بھی سابق صدر نے اگلا وزیر آزم بندے کا اشارہ دے دیا آصف زرداری کا کہنا ہے بلاول نواز شریف کو لارڈا کہتے ہیں لارڈا وہ ہے جس کی پچیس سیتیں جیتے پر حکومت بنائی جاتی ہے انتخابات آٹھ دس روز آگے جاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا فاتح میں موسم کی خرابی اور جنگ وجہ بن سکتے ہیں گائی نہیں تھی ملک میں بجلی سستی تھی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا تھا دہشت گردی کا خاتمہ کیا تھا وہ سارا کچھ اپسیٹ ڈاؤن ہو گیا ہم جاننا چاہتی ہے کہ ایسا ہوا کیوں ہم نے خود اپنے ملک کے ساتھ بڑی زیادتی کیے پاکستان کا ایسا حال آج سک نہیں دیکھا ملک کا حشر نشر کیوں کیا گیا قوم جاننا چاہتی ہے میاں نواز شیف کا پارٹی ٹکٹ کے عمیدواروں سے خطاب مولے لوگ مہنگائی میں اپنی ساری کمائی کھو چکے دال سبزی خریدنے سے محروم ہو گئے ملک سے ہوئی زیادتی کا ازالہ چاہتے ہیں تو اپنی ذات سے باہر نکلنا ہوگا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سائفر کیس کی اہم سماعت آج ہڑے آنہ جل میں ہوگی بانی پی ٹی آئی اور شامی مہمود قریشی پر فرد جرم آیت کی جائے گی ٹی ٹی آئی کے انٹرپارٹی انتخابات کے خلاف سماعت بھی آج ہی ہوگی الیکشن کمیشن نے شیئرمن پی ٹی آئی گوہر علی خان کو نوٹس بھیج دیا سند اور بلوچستان کے الیکشن کمیشنرز کے تبادے الیکشن کمیشن نے شریف اللہ کو الیکشن کمیشنر سند اور الیکشن کمیشنر سند اجاز جوہان کو بلوچستان دائینات کر دیا نوٹفیکشن جاری پاکستانی لیڈروں کے انتخاب میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ترجمان امریکی میک میں خارجہ کی واشنگٹن میں پریس بریفنگ کہا پاکستانی عوام کی منتخب قیادت سے بات کر رہے ہیں تمام معاملات پر حکومت پاکستان کی باچی جاری رکھیں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان مختلف مسائل کے سیاسی حل کی حمایت کرتے ہیں بتایا افغان پارلیمنٹ کے سابق کرکان کو کرپشن میں نامزت کرنے کے لیے کاروائی کر رہے ہیں جماعت اسلامی کا میئر کراچی کے خلاف تحریح کے ادم اعتماد لانے کا اعلان حافظ نعیم کہتے ہیں کراچی والوں پر ظلم برداشت نہیں کریں گے ڈیپٹی ویر سرمان عبداللہ مراد کا بھی جواب ملے مقابلے کے لیے تیار ہے جماعت اسلامی شوق پورا کر لیں بھارتی سپریم کورٹ نرندر مودی کی حمدہ وابندی انصاف اور آئین کا قتل کر دیا مقبوزہ کشمیر بھارت کا ٹوٹنگ قرار خصوصی احسیت محال کرنے کی درخواستیں مسترد پاکستان نے بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا نگرہ وزیر خاردہ کا معاملہ قوام متحدہ او آئی سی اور یورپی یونین میں اٹھانے کا اعلان صدر مملکت کا بھارتی عدلیہ نے فاشس شندتوہ نظریہ کے سامنے سر جھکا دیا شہواز شریف فیصلے کو عالمی جرم قرار دیا سابق وزیر خاردہ بلاول بھٹو کہتے ہیں مودی سرکار اور بھارتی عدلیہ عالمی قراردادیں ری رائٹ نہیں کر سکتی بھارتی عدلیہ پر اعتماد نہیں مکموزہ کشمیر کی قیادت نے فیصلہ مسترد کر دیا جد و جہد جاری رکھنے کا اعلان عمر عبداللہ نے فیصلے کو متاسبہ نہ قرار دے دیا مایوسی کا اظہار کیا محبوبہ مفتی نے کہا فیصلہ سزائے موت سے قم نہیں غلام نبی آزاد اور عبد الحمید لوگ نے بھارتی عدالتوں کو آر ایس ایس کے زیر اثر قرار دے دیا اعتداء سے خوف زدہ بھارتی حکومت نے مقموزہ کشمیر کو چھاؤنی میں بدل دیا فیصلے کے خلاف آزاد کشمیر میں بھر پورا اعتجاج کراچی کے علاقے مچھر کالنگی میں دو گروپوں میں ترسادم تین افراد مارے گئے چائے وقوعہ سے تین مختلف احتیاروں کے پچیس ازائد قول ملے مختول سراج کا تعلق ایم کیو ایم سے تھا مرکزی ملزم نسار پتھان اور بھائی سمیت تین ملزمان گرفتار اصل حبر آمد پی پی کارکودان نے ایم کیو ایم کے نامزد امید واروں پر فائرنگ کی عدیس قائم خانی کا دعویٰ جیائر رہنما قادر پٹیل نے الزام مسترد کر دیا بولے ایم کیو ایم لاشو اور الزامات کی سیاست سے گریز کریں نیو کراچی میں پولیس اور ڈاکووں کے درمیان فائرنگ کا تبادہ گولیوں کی ضد میں آ کر خاتون جا بھاک بیوی کو پولیس کی گولی لگی مقتولہ کے شوہر کا الزام ایس ایس پی سینٹرل کا تحقیقات کا اعلان کراچی کے علاقے پاپوش نگر میں ڈکی تھی کہ کوشش ناکام بزائمت پر ڈاکووں نے فائرنگ کر دی گولی لگنے سے ان کا اپنا ساتھی مارا گیا نورت کراچی سیکٹر الیون نے موٹر سیکل سوار دو ملزبان کی فارق سے شہری حلاق پولیس کے مطابق اندان کو حدف بنا کر قتل کیا گیا کراچی میں لوٹ مار کا بازار گرم کرنے والا افغان گینگ کا سرغنہ گرفتار ملزب کو افغانستان فرار ہوتے ہوئے چمن سے حراسط میں لیا گیا بلال اور ٹینشن کئی رکیب گرو چلا رہا تھا تفتیش محمد کشافات پولیس کے مطابق گینگ کے کارندوں نے کپنی کے طرز پر شو میں بنا رکھے تھے ہر گروپ مخصوص مارداتیں کرتا تھا موٹرو وے پر دھند کے ڈیرے لاہور سیالکورٹ موٹرو وے بند کر دی گئی موٹرو وے ایم فائم او شریف سے ملتان ظاہر پیر تک بند کر دی گئی موٹرو وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدا ہے لاہور کو دھول مٹی سے پاک کرنے کا تیسرہ روز نگرا وزیرالہ کام کا جائزہ لینے پہنچ گئے موسیٰ نقوی کے رات گئے داتا دربار سرکولر روٹ کا دورہ مکینیکل موشرز اور ٹریکٹر سے دھولائی کا جائزہ لیا سرکو کو مستقل دسپری کرنے کا پلان بھی طلب کر لیا شاہین نئے امتحان کے لیے تیار آسٹریلیا کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے بھرپور ٹریننگ کرکٹ آسٹریلیا نے دو سٹینڈز پاکستانی فینس کے لیے مختص کر دیئے کامی ٹیم کی ڈائریکٹر محمد حفیظ کا پریکٹس کے لیے سلو وکٹ دینے پر اظہار مائیو سی اور ٹی چوین ٹی میں فتح کے بعد پاکستان ویمنز ٹیم ونڈے سیریز کے لیے بھی پرازم کوئنس ٹاؤن میں پاکستانی ویمنز ٹیم کی نیوزیرنڈ کے خلاف ٹاوس ٹیٹ کر بالنگ جاری السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں جواد کمال ہیڈ لائنز اب جان چکے ہیں اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام صبح کا سما دیکھتے رہیں گے سما موسیقی موسیقی